ایک طرف کسان بیٹھک کر سرکار کے سامنے اپنی مانگ رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کسان پوری طرح کے ساتھ بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں سندھو بارڈر سے ہمارے سیوگی پونارہ کی یہ ریپورٹ دیکھئے سرکار اور کسانوں کی بیچ باتشیت جاری ہے لیکن کل کی باتشیت کے بعد کسانوں نے سپشت کر دیا کہ باتشیت بھلے ہی چل رہی ہو لیکن اندولن جاری رہے گا اور یہ لانگ ہالیاں نے کہے کہ لمبے سمیں کے لیے رکھنے کے لیے آئے ہیں آپ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو ٹریکٹر دکھائی دیں گے یہاں گاڑیاں دوڑتی تھی لیکن آج سب یہاں ٹریکٹر رکے ہوئے ہیں جہاں نظر آئے گی ترپال ٹرولی کے ساتھ ٹریکٹر نظر آئیں گے کل کی باتشیت کے بعد اب تین تاریخ کو پھر دوبارہ بلائے گیا ہے اس پر کسان چار بجے شام کو پریس کانفرنس کریں گے لیکن اس سے پہلے کسانوں نے ایک بات سپشت کر دی ہے کہ باتشیت اب جا کر مدے پر آئی ہے اور منتریوں کے ساتھ مدے پر بات ہوئی ہے لیکن ایک بات جو انہوں نے سپشت کی وہ یہ کہ اندولن لمبے سمیں کے لیے ہیں وہ تیار ہیں اور جن کو ٹریکٹر سے دکت ہے وہ بھی تیاری کر لیں کیونکہ کسان یہاں لمبے سمیں کے لیے ہیں کچن یہاں چل رہا ہے سامنے آپ دیکھیں گے ٹرولی ہے ٹرولی کے اندر آپ کو بجلی کے انظام کے لیے جنریٹر بھی دکھائی دے گا رجائی بھی دکھائی دے گی ترپال بھی دکھائی دے گا اناؤنسمنٹ کے لیے مائک بھی دکھائی دے گا اور بھوجن کے لیے گیس سیلینڈر سے لے کے اور سبزیاں اور راشن بھی دکھائی دے گا یعنی کسان اپنی مانگوں کو لے کر یہاں ٹکنے کے لیے آئے ہیں یہ کوئی عام اندولن نہیں جہاں تین دن بعد کوئی راجنیتک کارکرتہ اٹھ کر چلا جائے یہ کسانوں کا اندولن ہے اور لمبے سمیں کی تیاری کے ساتھ کسان آئے ہیں بہت سارے کسان یہاں بیٹھے ہیں سر سوال یہ ہے کہ کل بیٹھک کے بعد جو ایک بات سپسٹ آئے کی کسان کہہ رہے کہ ہم یہاں ٹکیں گے باتشیت کریں گے لیکن اندولن جاری رہے گا جی ہاں جب تک ہماری ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی تب تک سارے کنون ختم نہیں کرو کر دے جب تک ہمیں یہاں ہی سگار چلے گا ایسی بیٹھے رہیں گے ہمیں یہ بلکل نہیں جائے کالا کنونیں ہم تو بور رہے ہیں کہ اس کو بند کرے جائے بند کریں سر باتشیت شروع ہوئی ہے کیا امید کی جائے کب تک آپ یہاں ہیں اور کب تک کیا یہ باتشیت جاری رہے گی تو اندولن رہے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کھیت بھی سمال لے کی ضرورت ہے جب تک ہمیں کتنے کسان کوئی فکر نہیں ہے پیچھے سامپڑھ رہے ہیں کسان کے نیتہ یہاں باتشیت کے لیے آئے ہیں وہ کانون بھی جانتے ہیں وہ زمینی حقیقت بھی جانتے ہیں ان میں سے بہت سے کسان ایسے ہوں گے جو آپ کو کانون کی بارکیاں نہ سمجھا پائیں لیکن کسان نیتہ اب پڑھے لکھے ہیں اور وہ اپنے حق لینا جانتے ہیں اب دیکھئے یہاں فل باٹنے سے لے کر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ سنکیت سپسٹ ہے کہ یہاں لمبے سمیں کے لیے آئے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے برتن رکھے دیکھ جائیں گے لنگر میں کسی کو کھانے کے لیے برتنوں کی ضرورت ہے تو وہ اپلپ ہے سامنے دیکھئے گدے ہیں ٹریکٹر ہیں ٹرولیاں ہیں یعنی کسان یہاں لمبے سمیں کے لیے رکھنے کے لیے آئے ہیں یعنی ایک بات یہاں سپسٹ ہے کہ جو لوگ یہ امید کر رہے ہیں کہ کسان آندولن جلدی سے ختم ہوگا وہ اس بات پر تیہ کرتا ہے کہ سرکار اور کسانوں کی باتچیت سے کیا نکل کر آتا ہے کیونکہ یہ باتچیت ابھی کئی دور کی چلے گی جس کی اگلی کڑی تین دسمبر تیہ کی گئی ہے اور کسان اس کو لے کر اپنا فیصلہ شام چار بجے سنانے والے ہیں کیمرمنٹ شوشیر کے ساتھ پمن نارا انڈیا ٹی وی اس بیچ دلی سے نویڈا آنے والوں کے لیے بڑی خبر آپ کو بتا دے دلی سے نویڈا آنے والا راستہ آپ کھل چکا ہے آج صبح کسان آندولن کی وجہ سے راستہ بند کر دیا گیا تھا جسے لوگوں کو خاصی پریشانی ہو رہی تھی دلی سے نویڈا آنے والا راستہ جہاں گوتم بودھ کی پرتیمہ لگی ہے اسے کھول دیا گیا ہے چلا بورڈر پر بھی دلی سے نویڈا آنے والی سڑک کھول دی گئی ہے لیکن نویڈا سے دلی جانے والا راستہ اب بھی بند ہے ہمارے سیوگی منش پرسات کی ایک رپورٹ دیکھیں نویڈا اور دلی کے اس روڈ پر گوتم بودھ کی مورتی کے پاس کسانوں کا پردرشن جاری تھا لیکن اب کسانوں نے پردرشن کو ایک دوسرے روڈ پر سیمت کر لیا ہے تاکہ یہ پیسے جو کی دلی سے نویڈا کی طرف جاتا ہے اسے کھولا جا سکے اس سمیں دلی پولیس کے جوان اور ریپیڈیکشن فورٹ کے جوان اس بیاریکیٹ کو ایک ایک کر کے ہٹا رہے ہیں تاکہ یہ راستے کو کھولا جا سکے اور کھولنے کے ساتھ ساتھ جو یہ پیسج ہے وہ پوری طریقے سے روڈ آواجاہی کے لیے کھول سکے یہ مین روڈ ہے اکشردھام کے پاس اسے بلوک کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ٹرافک کنجشن ہوا اور اب دلی پولیس اور ریپیڈیکشن فورٹ کے جوان ایک ایک کر کے اس پورے روڈ کو کھول رہے ہیں دلی پولیس کے سینر آفیشلز یہاں پر ہیں وہی دوسری طرف جو کسان اس روڈ پر بھی بیٹھے تھے اب وہ دوسری طرف شفٹ ہو گئے ہیں اور یہ روڈ نویڈا سے دلی کی طرف جاتا ہے اور یہاں پر سارے کسان بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کسان یہاں پر تھے انہوں نے کہا کہ ان کی بات ہو چکی ہے دلی پولیس اور ساتھ میں ایڈمیسٹریشن کے دوارا انہوں نے صاف طور پر اس بات کو کہا ہے کہ اب وہ یہاں سے ہٹ کر دوسری طرف جائیں گے اور اسی لیے اب جو پردرشن ہے جو کسانوں کا یہاں پر پردرشن ہے وہ اس طرف ہے اور اب آپ دیکھیں یہ پورا راستہ یہاں پر دلی پولیس کے سینر آفیشلز موجود ہیں جو کی لگاتا ہے اس بات کی جانکاری دینے کیا ایک سائیڈ پر شفٹ کر لیا ہے انہوں نے یہ جو پیسے جہاں بھی سے کھول دیا جائے گا یہ کھول رہے ہیں اس کو ٹرافک چلے گا اور جو یہ پردرشن تھا کسانوں کا سنگل صاحب وہ دوسری طرف ہوگا یہ اس طرف جاری رہے گا یہ اپنا پیسفل پردرشن کریں گے اور ہم اپنا یہاں سے ویہکلور مومنٹ ہوگی تاکہ کوئی بھی میڈیکل امرجنسی ہو اس میں کوئی کسی پرگار کی بادہ نہ آئے کسی کو لائن آرڈر مینٹین کرنے کے لیے بھی ان سے باتشیت کی گئی ان سے باتشیت کی گئی ہے ان سے بات ان کے اگری ہوئے ہیں اس چیز کو کہ ٹھیک ہے ہم ایک طرف بیٹھ کے اپنا شانتی پور پردرشن کریں گے اور یہ ان کا بہت بہت انہوں نے سائیوگ کیا ہے ساماج کے اس میں یہ چیز کو سمجھے ہیں کہ کوئی بھی میڈیکل امرجنسی کسی کے بھی پریوار میں آ سکتی ہے ہسپتال جانے کی ضرورت کسی کو بھی پڑھ سکتی ہے تو اس چیز کو یہ لوگ سمجھے ہیں اور انہوں نے ہمارا سائیوگ کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایک روڈ کھالی کر رہے ہیں اسی لیے اب یہ جو پیسج ہے میں نویڈا سے دلی جانے والا گوٹم بودھ نگر کی طرف جانے والا یہ روڈ اب کھل گیا ہے دلی پولیس اور ساتھ میں جو یہاں پر ریپیڈیکشن فورس کے جوان ہے وہ اس روڈ کو اوپن کر رہے ہیں ایک طرف کا راستہ کھول دیا گیا ہے ہم کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتے ہماری بجے سے کوئی پریشان ہو ہم نہیں چاہتے جائیں آر آرم سے ہمیں کوئی دکت نہیں سب لوگ جائیں آئیں ہم نے کھول دیا رستہ عجب سی کوئی بات ہے اور نویڈا بارڈر پر کسان بھلے سڑک کی ایک طرف بیٹ گئے ہیں اور دوسرے راستے کو خالی کر دیا ہے لیکن یہاں بھی کسان پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں کسانوں نے سڑک پر ہی کچن تیار کر لی ہے منش فرسات کی ایک اور ریپورٹ دیکھیں آپ دلی نویڈا کا بارڈر ہے کسان یہاں پر ہیں اور اپنی مانگو کو لے کر اڑے ہوئے ہیں چاروں طرف باریکیٹ کیا گیا ہے تاکہ کہیں سے بھی یہ کسان دلی کے اندر انٹر نہ کرے اپنے ٹریکٹرز میں بیٹھ کر کام کرتے ہوئے ساتھ میں راشن کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں یہی نہیں بلکہ قریباً دس سے بارہ دن کا یہ راشن لے کر آئے ہیں ساتھ میں بستر ہے ٹریکٹر کے اندر جہاں اس سمیہ کسان ایک ساتھ بیٹھ کر باتے کر رہے ہیں تاش کھل رہے ہیں اور اسی ٹریکٹر کے اندر سارا سامان بھی ہے وہیں دوسری طرف اتر پردیش کے کئی الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے کسان یہاں پر اپنی گاڑیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف قریباً سات سو سے آٹھ سو لوگوں کا کھانا یہاں پر تیار ہو رہا ہے اور اسی لیے اس کھانے کی پرپریشن کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر باقی لوگ ہیں وہ اب یہاں پر ہیں کیا نام ہے آپ کو کتنے لوگوں کھانا تیار کر رہے ہیں یہ نو سو تک آدمی تیار ہو رہا کھانا جی اور کیا کیا تیار کر رہے ہیں پوڑی آجی کے لیے بس پوڑی آلو سبجی اور یہ آپ یہاں پر جو کھانا تیار کیا گیا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں ردیب سرما ردیب جی کتنے لوگ ساتھ آئے ہیں آپ کے اور آپ کیا کریں گے آگے آگے جو راشتی عددے جی کا آدیس ہوگا اس کے انسار ہم جائیں گی رامنی اللہ میدان تھنڈ بہت ہے تھنڈ کے کپلے لے کر آئے ہیں آرے کسانوں کو بھی تھنڈ نہیں لگتی جب رات دن پائیں لگا آلو میں اور باب سسوں میں تو ایسی رہتے ہیں ہمیں کوئی تھنڈ نہیں لگتی تھنڈ سے صرف جنے لگتی راج نیتاؤں کو کسانوں کو بھی تھنڈ نہیں لگتی بڑی بڑی گاڑیوں کے سامنے بیٹھے ہیں بلکل یہ تو آرے تو کسان کا گاڑی بڑی گاڑی لین سکتا کیا کسان کو آپ تم سمجھتے آرہو 80% آبادی کرسی چیتر کیے بھارت ہمارا کرسی پتان دیس ہے اس کے باب جود بھی ہم مجدورم بن کے رہ رہے ہیں کن مددوں کو لے کر آپ بیٹھے ہیں یہاں کن سرکار نے جو تین بیدیگ پاس کی ہیں بل پاس کیا ہے اس کے اپلکش میں لے کر اس نے سنسودان ہونا چاہیے یا پر ان بلکاؤ باپس ہونا چاہیے چاہیے یہاں پر سب لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کھانا سے کیا نام ہے آپ کا میرا نام انوک سنگر جیلا بلنشیر سے آئے ہیں اب یہاں پر کب تک رہیں گیا جب تک سرکار نہ مانے جب تک سرکار نہ مانے کس تیاری کے ساتھ آئے ہیں تھنڈ بھی ہے بھوک بھی لگ رہی ہوگی کھانا بھی بورڈر ہے نویڈا کا انٹری پوائنٹ جو کی دلی سے جوڑتا ہے لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں پر چاروں طرف بیریکیٹ کیا گیا ہے دسٹک ایڈمیسٹریشن اور یہاں پر ایس پی نے آ کر کہا لوگوں کو سمجھایا کہ ایک سائیڈ کا پیسج کھول دے لیکن ابھی بھی راستہ یہ بلوک ہے اور یہ راستہ سیدھا اکشردھام کے مین انٹری پوائنٹ سے لے کر نویڈا تک پورا بلوک ہے اور تمام بورڈرز پر چپے چپے پر ہمارے سائیوگی اس وقت کھڑے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں بھاسکر مشرا ٹیکری بورڈر پر ہیں اس کے علاوہ ابے پراشر ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ایک اور سائیوگی یو پی بورڈر پر ابے پراشر ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ منیش پرساد بھی ہیں میور ویہر والے جو بورڈر ہیں وہاں پر لیکن سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں پاور نارا کا جوگی سنگو بورڈر پر ہے پاور نارا چار بج کر انیس منٹ کا وقت ہوا ہے آپ بتائیے اس وقت تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے آج کیا کیا ہونے جا رہا ہے جی آپ کو بتا دے کہ سبھی کسان سنگٹھن یہاں سنیوکت کسان سمیتے کے تحت ایک بیٹھک کر رہے ہیں جس میں کل کی جو بیٹھک تین تاریخ کو جو نیوتہ دیا گیا ہے اس کو لے کر فیصلہ کیا جانا ہے عمومن یہ مانا جا رہا ہے کہ جو باتچیت اور اندولن ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا یہاں کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شام کے چار بجے ہیں کھانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں پیچھے آپ دیکھیں گے تو لنگر کی تیاریاں ہیں بڑے اس طرح پر ایک چولہ لگایا گیا ہے اور یہاں سبزیاں کٹی جا رہی ہیں یعنی جب کسان نے تکل باتچیت کرنے کے بعد باہر آئے تھے تو ان کی طرف سے جو کہا گیا کہ یہ سکارت مک شروعات ہوئی ہے بات مدے پر ہو رہی ہے لیکن اندولن اور باتچیت ساتھ جاتھ جاری رہے گی کسان یہاں ٹکے ہوئے ہیں جہاں تک آپ کی نظر جائے گی ٹرولی اور ٹریکٹر دکھائی دیں گے اس وقت ہم سندو بورڈر سے لگ بھگ آٹھ سو میٹر ادھر ہیں جہاں صرف آپ کو ٹریکٹر ہی ٹریکٹر نظر آتے ہیں لیکن کسان پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے کسان ہمارے ساتھ ہیں سر باتچیت کی شروعات ہوئی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ راستہ نکلے گا بیچ کا نکلے گا آر کا نکلے گا پار کا نکلے گا ایسا ہے جی راستہ بلکل پار کا نکلے گا اگر سرکار کوشش کرے گی نکالنے کی کسان جو ہے وہ بلکل آر پار کے موڈ میں ہے بلکل بیچ کے سمجھوتے کہ موڈ میں نہیں ہے کیونکہ جو یہ کالے کانون ہے یہ ایک دم سے کسان کو برباد کر دیں گے ابھی کسان ایک ایسا بچا ہوا تھا جو اپنی تھوڑی بہت زمین سے روٹی کھا رہا تھا اب سرکار نے اس کے اوپر بی جے پی سرکار نے اس کے اوپر بھی عملہ کر دیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات ہے تین حرفی کی تین کانون بند کیے جائیں پردھان منطری نریندر موڈی نے اپنے بات آگے رکھی تھی لیکن کسان اپنی بات پر اڑک ہے بلکل کسان اپنی بات پر اڑک ہے کل کا دن بہت مہتپون رہنا ہوا ہے جبکہ چوتھے دور کی ایک اور باتچیت سرکار اور کسان سگٹروں کی بیچ میں ہوگی آپ بنے رہے ہمارے ساتھ ہمارے تمام اور سہیوگی بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو سنگو بارڈر اور دلی اتر پردیش بارڈر کا حال دکھایا بریک کے بعد آپ کو دلی یوپی غازیپور بارڈر کی ریپورٹ دکھائیں گے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کیوں نیا خرشی قانون کسانوں کے لیے فائدے کا قانون ہے